ابھی جی صاحب سے ٹونک کے اندر اور ماندھوپر کے اندر میں خواد کی درکت آ رہی تھی اسی صاحب سے کسانوں کے دباو کر اسے دیکھتے ہو کہ کسانوں سے جو بات چیت کی گئی اس کے انساری میں مانسک مانوریہ کے پاس میں گئے تھا کینڈری منتری سے میں جب بات کی جا کے تو ماننی منتری جی نے بات کہی کہ آپ کو کتانا سیئے میں نے کہا دو ریک میں کوئی الگ سے اور دے دو تو انہوں نے کہا آئی پیل کی دو ریک اور الگ سے دی اور میں ماننی منتری جی کے دھنیوات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مادم سے جس صاحب سے آج بھی ایک ریک اتری ہے ستہائی سو میٹرک ٹنکی ریک آئی پیل کے آکے آج سوائی مادوپر اتری ہے جو صرف ٹونک اور سوائی مادوپر میں دی جا رہی ہے رات پرنسپل سیکٹی دنیس کمال جی سے میری لگاتار گیارے بہت تک بات ہوتی رہی میں دھنیوات بھی یہ بھی کرنا چاہتا ہوں سوائی مادوپر جو کلکٹر ہیں وہ ہمیشہ اس بات فلیج بہت جاگرت ہیں کہ ابھی بھی صبح صبح ریک پر پہنچے ہیں وہ رات بھی گیارے بیتے ہم لگاتار بات چیت کرتے رہے کہ بھئی کہیں اور کسی جلی میں نہیں جانا چاہیے اور اس کا نشار میں جس آپ کے بھوائی کا کام چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں جس آپ سے خات کی پورٹی ہوگی میں نے کسانوں سے کبادہ کیا تھا کہ چاہ کچھ بھی ہو میں خات کی پورٹی کروں گا میں آج بھی آپ سب کوئی مادوپر کہنا چاہتا ہوں کہ ماننی منتری جی میں دہنے واد کرنے کے ساتھ میں پھر جاؤں گا یہ اور بھی ایک دو گاڑی تھے ہی ہیں ہمیں ایک دو ریک اور لگ واقع ہے تاکہ ٹانس سوائی مادوپر کسان کو ادھر بہتر نہ بھٹکنا پڑے خات کی پورٹی ہو آپ سب سے بہت دہنے واد